ناظرین پاکستانی پلئیر کتنی ترکھا لیتے ہیں پاکستان کرکر بورڈ ہر کھلالی کو کتنی ترکھا دیتا ہے ناظرین کرکر کی چار کٹیگری ہوتی ہیں ایک کٹیگری اے دوسری بی اور تیسری سی چوتھی کٹیگری ڈی ناظرین کٹیگری اے میں تین کھلالی شامل ہیں شاہین شاہ فریدی محمد رزبان اور بابر عظم ان تین کھلالیوں کو پاکستان کرکر بورڈ ہر مہینے پنتالیس لاکھ روپے دیتا ہے ناظرین پھر آتی ہے باری کٹیگری بی کی اس میں شامل ہیں محمد نباد، امام الحق، فقر زمان، شداب کان، آرس روگ اور نصیم شاہ ناظرین یہ سارے کٹیگری بی میں شامل ہیں ان کھلالیوں کی تنخواہ تیس لاکھ روپے مہانہ ہے آپ دیکھ لیجئے امام الحق تیٹویٹی ورلک اپ کا حصہ نہیں محمد نباد تین کا حصہ نہیں لے کر تنخواہ مل رہی ہے تیس لاکھ روپے مہانہ ناظرین پھر باری آتی ہے کٹیگری سی کی کٹیگری سی میں امال بسیم اور عبداللہ شفیق صرف دو پلئئر ہیں ان کی تنخواہ سترہ لاکھ روپے پر منت ہے عبداللہ شفیق تیٹویٹی ورلک اپ کا حصہ نہیں لے کر ان کو تنخواہ ملتی ہے سترہ لاکھ روپے امال بسیم تو ٹیم کا حصہ ان کو بھی سترہ لاکھ روپے ملتا ہے ناظرین اس کے علاوہ کٹیگری دی آتی ہے کٹیگری دی میں بہت سے کھلالیوں کا شمار ہوتا ہے ناظرین سارے کٹیگریوں کا تلق کٹیگری دی سے ہے ان سب کٹیگریوں کا مہانہ ترقاہ ملتی ہے پانچ پانچ لاکھ روپے ناظرین آپ جو کٹیگری میں نے آپ کو بتائی ہے ان میں سے جن کٹیگریوں کا آپ کو بتایا گیا ان میں سے بہت سے کٹیگری ایسے ہیں جو کہ ٹیم میں شامل نہیں ہیں لیکن ٹی ٹوینٹی ورلک اپ دوہزار چو بھی سے جو ہماری ٹیم کھیل لے گئی ہے اس ٹیم میں شامل نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ ایک دفعہ پی سی بی کا کنٹریکٹ میں آگے تو آپ کو ٹیم میں سے ہیں جا نہیں آپ کو تنکھام ملتی رہے گی ناظرین یہ تو ان کی بیسک سیلری ہے اس کے لئے جب کوئی سیریز کھیلتے ہیں یا کوئی بڑا ایمنٹ کھیلتے ہیں تو اس کے الانگ پیسے کماتے ہیں ہے ناظرین آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا